اسلام علیکم ویلکم ٹو منصور وائز پیش خدمت ہے امرو ایار کی کہانی امرو تلیسم ہوش روبا میں امرو ایار نے آنسو بھری نگاہوں سے شہزادی انجم کی جانب دیکھا مگر شہزادی انجم نفرت سے مو پھیرے دوسری جانب دیکھ رہی تھی امرو نے نہائید دکھ بھرے انداز میں اپنا سر جھکا لیا جاؤ امرو چلے جاؤ میں تمہاری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی اور آئندہ کبھی بھول کر بھی اس طرف مت آنا سمجھ لو تمہارے لئے میں مر گئی ہوں اور میرے لئے تم شہزادی انجم نے روکھے ہوئے لہجے میں کہا اور امرو ایار تلپ کر رہ گیا نہیں میری بہن ایسا مت کہو میں تمہارے مو سے ایسی بات نہیں سن سکتا خدا کے لئے میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو ورنہ میں مر جاؤں گا تم نہیں جانتی میری پیاری بہن میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں اس دنیا میں میرے دکھ درد بانٹنے والی اور میرے ساتھ خوشوں میں شریک ہونے والی ایک تم ہی تو بہن ملی تھی آج تم محض ایک سونے کا تاج جس پر پھول موتی جڑے ہوئے ہیں اس کے حصول کے لئے ایک بھائی کا ساتھ چھوڑ رہی ہو اور اسے جینے مرنے تک کرناتہ ختم کر رہی ہو تمہیں اپنے بھائی کی زندگی کا ذرا بھی احساس نہیں تم جس پھول موتی تاج کی بات کر رہی ہو جانتی ہو وہ کہاں ہے اور اسے حاصل کرنے والا کیا سے کیا ہو جاتا ہے عمرو ایار نے رندے ہوئے لہجے میں کہا جانتی ہوں اچھی طرح سے جانتی ہوں پھول موتی تاج تلیسم ہوشربہ کے سردار افرا سے آپ کے ایک بہت ہی خاص جادوگر سلاٹا کے پاس ہے اور جس کے پاس پھول موتی تاج ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوتا ہے اس کی زندگی کی کوئی خواہش رد نہیں جاتی اور وہ جو چاہے ایک لمحے میں حاصل کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس تاج کے مالک کو کبھی موت نہیں آتی اور نہ ہی کوئی دوسرا اسے کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے شہزادی انجم نے کہا اس کے لہجے میں بے حد سرد محری تھی اور تم شاید یہ نہیں جانتی شہزادی کہ اس تاج کا مالک کس قدر ظالم اور صفاق ہو جاتا ہے انسان کو انسان نہیں سمجھتا کسی جاندار پر رحم نہیں کرتا برائی اس میں کوٹ کوٹ کر بھر جاتی ہے اور شہزادی اس تاج کی حفاظت کے لیے اس پر ہر روز کسی انسان کا خون ڈالنا پڑتا ہے کیا تم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو کیا تم ہر روز کس انسان کو قتل کر کے اس کے خون سے تاج کو غسل دے سکتی ہو بتاؤ شہزادی خاموش کیوں ہو عمرو ایار کے حلق سے وہ راہت بھری آواز نکلی ایک لمحے کے لیے شہزادی انجم خاموش ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی پھر اس نے دانت چباتے ہوئے عمرو کی جانب دیکھا ہاں میں یہ سب کچھ سہنے اور کرنے کے لیے تیار ہوں عمرو تم زیادہ باتیں نہ مناؤ تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے لئے پھول موتی تاج حاصل کر کے لا سکتے ہو یا نہیں شہزادی انجم کا لہجہ بے حد روکھا تھا اگر میں کہوں کہ یہ میرے لئے ممکن نہیں تو عمرو ایار نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا تو پھر آج سے نہ تم میرے بھائی ہو اور نہ میں تمہاری بہن اس مقدس رشتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم سمجھو اور یہاں سے چلے جاؤ اور پھر کبھی بھول کر بھی اس طرف کا رخ مت کرنا شہزادی انجم نے کہا اور عمرو ایار کی آنکھوں میں آنسو مرڈائے جسے دیکھ کر شہزادی انجم نے نفرت سے مو دوسری طرف پھیل لیا تھا ٹھیک ہے شہزادی میری بہن اگر تمہارے یہی فیصلہ ہے تو پھر میں یہاں سے ہمیشہ کے لئے چلا جاتا ہوں اگر تم میری جان بھی مانگتی تمہیں ہنس کر تمہارے سامنے اپنے سینے میں خنجر گھونپ لیتا گردن کاٹ کر تمہارے قدموں میں ڈال دیتا مگر تم مجھ سے ایک ایسی شیطانی چیز کا مطالبہ کر رہی ہو جسے اگر میں چاہوں بھی تو تمہیں لاکر نہیں دے سکتا میں جان بوجھ کر تمہیں ان شیطانی چکروں میں نہیں پڑھنے دوں گا تم ایک نیک اور معصوم شہزادی ہو ان شیطانی جھمیلوں کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے لئے کس قدر گھناؤنے اور خوفناک عمل کرنے پڑتے ہیں میں تمہیں جان بوجھ کر موت کے اندھیروں میں جانے کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں دے سکتا کبھی نہیں عمرو کا لحظہ فیصلہ کن تھا ہوں تو پھر اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ مگر جانے سے پہلے میرا بھی یہ فیصلہ سن لو عمرو ایار میں اس پھول موتی تاج کو ہر صورت میں حاصل کروں گی میں نے تمہیں یہاں اپنی مدد کے لئے بلایا تھا کہ تم میری خواہش رد نہیں کرتے اور میری بات سن کر پہلے کی طرح میرے لئے تلسم ہوش ربا سے اس پھول موتی تاج کو بھی حاصل کر لاؤگے مگر خیر کوئی بات نہیں اگر تم نہیں لا کر دوگے تو خود میرے بازوں میں بھی اتنی طاقت ہے کہ میں تاج کو حاصل کرنے کے لئے جا سکوں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ میں اس تاج کو حاصل نہ کر سکوں گی اور اس خوفناک جادوگار کے ہاتھوں ماری جاؤں گی اچھا ہے کم از کم دنیا کو یہ تو پتا چل جائے گا کہ اس دنیا میں بہن بھائیوں کے صرف نام کے رشتے ہوتے ہیں وقت پڑھنے پر وہ بیگانوں کی طرح پرائے ہو جاتی ہیں اور پھر عمرو ایار تم میرے کون سے سگے بھائی ہو تم تو راہ چلتے ایک جنگل میں مجھے ملے تھے تمہاری ہنسی مزاق کی باتیں اور تمہارے کارنام میں سن کر میں نے تمہیں اپنا بھائی بنا لیا کاش میرا کوئی ساگا بھائی ہوتا تو وہ میرے لیے میری خواہش کے لیے اپنی جان پر بھی کھیل جاتا جاؤ عمرو ایار جاؤ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں شہزادی انجم نے انتہائی گلو گیر لہجے میں کہا اور دونوں ہاتھ مو پر رکھ کر رونے لگی اس کی باتیں سن کر اور اسے روتا دیکھ کر عمرو ایار تڑپ کر رہ گیا ایسی باتیں نہ کرو میری بہن میں تمہیں اپنی سگی بہنوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں تم تم پریشانی کے باعث عمرو سے بولا ہی نہیں گیا مت کہو مجھے اپنی جھوٹی زبان سے بہن اگر تم مجھے اپنی سگی بہن سمجھ دے تو میری یہ معمولی سے خواہش نہ پوری کر دیتے میں نے تم سے سورج چاند ستارے لانے کو تو نہیں کہا ایک معمولی سے تاج ہی تو مانگا تھا جاؤ نہیں چاہیے مجھے تاج بھی دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے میں تمہاری سورج بھی نہیں دیکھنا چاہتی شہزادی انجم نے روتے ہوئے چیخ کر کہا ساتھی اس نے زور سے تین بار تالی بجائی فوراں ہی دو محافظ لڑکیں اندر داخل ہو گئیں لے جاؤ عمرو کو یہاں سے اور اسے پھر کبھی ہمارے کمرے کی طرف مت آنے دینا شہزادی انجم نے چیخ کر محافظوں کو حکم دیا اور عمرو نے پریشان اور غصے کے عالم میں ہونٹ بھینچ لیے وہ ایک گہری سانس کھینچتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا دونوں محافظ عورتیں اس کے قریب آ گئیں عمرو ہونٹ چباتا ہوا پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا شہزادی انجم کے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اس کے جاتے ہی شہزادی انجم کے کمرے کا ایک پردہ ہلا اور پردہ ہٹاتا ہوا ایک نہائید خوبصورت نوجوان جس نے نہائید قیمتی اور شہزادوں جیسا لباس پہن رکھا تھا باہر آ گیا اس کے چہرے پر ایک مسکراہت تھی وہ مسکراتا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا شہزادی انجم کے قریب آ گیا اس کے قدموں کی آواز سن کر شہزادی انجم نے سار اٹھایا نوجوان پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس کے لبوں پر بھی مسکراہت بھیل گئی شہزادہ فرہاد تم میرا مطلب ہے آپ آپ کا بھائے شہزادی انجم نے جلدی جلدی اپنی آنکھیں ساف کرتے ہوئے کہا ابھی شہزادہ فرہاد نے مسکراتے ہوئے مختصر سا جواب دیا اوہ اچھا کیا شہزادہ فرہاد تم آ گئے ابھی ابھی یہاں سے عمرو ایار گیا ہے میں نے اسے شہزادی انجم نے کچھ بتانا چاہا لیکن شہزادہ فرہاد نے اسے کہنے سے روک دیا میں جانتا ہوں شہزادی میں نے آپ دونوں کی ساری باتیں سننی ہیں آپ سمجھ رہی ہیں کہ عمرو ایار آپ کا کام نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے شہزادی انجم وہ آپ کے لئے پھول موتی تاج لینے کے لئے تلیسم ہوش ربا ضرور جائے گا شہزادہ فرہاد کی ہنٹوں پر ایک دلکش مسکرات تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے تو صاف طور پر مجھے انکار کر دیا تھا وہ تو شہزادی انجم نے حیران ہو کر کہا مگر شہزادہ فرہاد نے ایک بار پھر اس کی بات کار دی سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے بھولی شہزادی بس آپ میرا ایک اور چھوٹا سا کام کر دیں پھر دیکھیں تماشا شہزادہ فرہاد بدستور مسکرہ رہا تھا کیا کام شہزادی انجم نے حیرانی سے پوچھا اور شہزادہ فرہاد سرگوشی میں اسے کچھ بتانے لگا جبکہ شدید پریشانی اور خوف سے شہزادی انجم کا چہرہ بگڑتا چلا گیا نہیں نہیں شہزادے میں تمہارے یہ کام نہیں کر سکتی میرے لئے یہ ممکن نہیں شہزادہ فرہاد کے خاموش ہونے پر شہزادی نے شدید گھبرہت زیادہ انداز میں جواب دیا اور شہزادہ فرہاد کے لبوں سے مسکراہت غائب ہو گئی انکار کی تمہارے پاس کوئی گنجاش نہیں ہے شہزادی انجم وعدے کے مطابق تمہیں میرا ہر کہاں ماننا ہوگا ورنہ تم اس کے انجام سے اچھی طرح واقف ہو شہزادہ فرہاد کا لہجہ اس پار قدر سرد تھا اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر لہرائے دوسرے علم ہے وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گیا شہزادی انجم کا چہرہ دھوان دھوان ہو رہا تھا اور اس کی انکھوں میں بے پناہ خوف کی پر چھائیاں نظر آ رہی تھی عمرو ایار کا ذہن عجیب مخمسے میں پھنسا ہوا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر شہزادی انجم کو ہوا کیا ہے اسے اس پھول موتی تاج کے متعلق کس نے بتایا ہے اور شہزادی انجم اسے اس قدر روکھے انداز میں کیوں پیچھا رہی تھی جس انداز میں شہزادی انجم نے اسے باتیں کی تھی عمرو ایار کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر میں چلا جائے مگر ایک گرہہ سی تھی جو اس کے ذہن میں لگ گئی تھی اس نے سوچا کہ اسے باتشاہ سلامت سے ملنا چاہیے چنانچہ وہ شہزادی انجم کے کمرے سے نکل کر دربار کی طرف بڑھتا چلا گیا آؤ آؤ عمرو ایار آج اس طرف کا راستہ کس طرح سے بھول گئی باتشاہ سلامت نے جو عمرو ایار کو دیکھا تو مسکرا کر اسے پوچھا حضیر نے فوراں اپنے نشست چھوڑ دی باتشاہ سلامت نے عمرو کو اس کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور عمرو ایار ان کا شکریہ دا کرتے ہوئے وہاں بیٹھ گیا کیا بات ہے عمرو ایار خاصے الجے الجے اور پریشان دکھائی دے رہی ہو سب خیر تو ہے شہزادی انجم سے ملے ہو وہ کئی روز سے تمہارا پوچھ رہی تھی باتشاہ سلامت نے عمرو ایار کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا جی باتشاہ سلامت میں ابھی شہزادی صاحبہ سے ہی مل کر آ رہا ہوں وہ اصل میں وہ عمرو نے پریشانی سے بھربور لہجے میں کہا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ باتشاہ سلامت کو کیا بتائے ہاں ہاں بتاؤ جی جگ کیوں رہی ہو باتشاہ سلامت نے حیرانی سے کہا باتشاہ سلامت شہزادی صاحبہ نے مجھ سے ایک عجیب سی خواہش کا اظہار کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں ایک ایسی چیز کا اظہار جسے میں چاہنے کے باوجود حاصل نہیں کر سکتا اور نہ کسی طرح وہ چیز میں شہزادی صاحبہ کو لا کر دے سکتا ہوں عمرو ایار نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے باتشاہ سلامت کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے پھر ان کا چہرہ فوراں اعتدال پر آ گیا اوہ اس نے غالباً تمہیں پھول موتی تاج لانے کو کہا ہوگا باتشاہ سلامت نے ایک زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا اور عمرو چونکر ان کی طرف دیکھنے لگا اوہ تو آپ بھی اس پھول موتی تاج کے بارے میں جانتے ہیں عمرو کے لہجے میں شدید حیرت لہرہ رہی تھی ہاں اپنی اس خواہش کا اظہار شہزادی ہم سے بھی کر چکی ہے مگر چونکہ تلسم ہوش ربا یہاں سے ہزاروں کو اس دور ہے اس کے علاوہ وہ جادوگروں کا علاقہ ہے اس لئے ہم یا ہماری ریاہ میں سے تو کوئی شخص وہاں جانے اور تاج لانے کی جسارت نہیں کر سکتا شہزادی نے تمہارے تلسم ہوش ربا کے کارناموں کے متعلق ہمیں بتایا تھا اور اس نے ہی کہا تھا کہ اگر عمرو چاہے تو وہاں سے اس کے لئے پھول موتی تاج لا سکتا ہے ہم نے ہی اسے اجازت دی تھی کہ عمرو کو بلالو اگر وہ مان جائے تو کوئی حرج نہیں مگر تم تو خاصے پریشان اور گھبرائے ہوئے معلوم ہو رہے ہو اگر پھول موتی تاج لانا تمہارے لئے ممکن نہیں یا تم تلسم ہوش ربا جانے سے گھبراتے ہو تو رہنے دو ہم اپنی بیٹی کو سمجھا دیں گے بادشاہ سلامت نے جلدی جلدی کہا تلسم ہوش ربا جانا اور وہاں سے تاج لانا میرے لئے کچھ بھی مشکل نہیں بادشاہ سلامت اصل میں آپ اس منحوس تاج کے بارے میں کچھ نہیں جانتے وہ عمرو ایار نے اب اتنا ہی کہا تھا کہ اسی وقت وہاں ایک کنیز ننگے پاؤں دورتی ہوئی آگئی بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت اس نے دور سے ہی چیکنا شروع کر دیا دربار میں موجود سب لوگ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے عمرو ایار بھی اس کنیز کو دیکھ کر چونک اٹھا وہ اس کنیز کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا وہ سلاسیہ تھی شہزادی انجم کی خاص کنیز کیا بات ہے سلاسیہ کیا ہوا ہے تمہیں اس بری طرح سے تم کیوں چلدہ رہی ہو بادشاہ سلامت نے اس کی جانب غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا بادشاہ سلامت وہ وہ شہزادی شہزادی صاحبہ نے خودکشی کر لی سلاسیہ نے انتہائی دہشت کے عالم میں کہا اور بادشاہ سلامت اور عمرو ایار کے ساتھ ساتھ دربار میں موجود ہر شخص اپنی جگہ سے بری طرح سے اچھل کر کھڑا ہو گیا کیا کہا شہزادی انجم نے ہماری بیٹی نے خودکشی کر لی یہ تم کیا بکواز کر رہی ہو بادشاہ سلامت نے غصے سے لرستی ہوئی آواز میں کہا ان کے چہرے کا رنگ یک دم بدل گیا تھا میں سچ کہہ رہی ہوں بادشاہ سلامت شہزادی صاحبہ نے اپنے سینے میں خنجر کھونپ لیا ہے وہ وہ سلاسیہ نے اتنے ہی کہا تھا کہ بادشاہ سلامت دیوانگی کے عالم میں بھاگتے ہوئے دربار سے باہر نکل گئے عمرو اور بہت سے وزیر ان کے پیچھے تھے بادشاہ سلامت اور عمرو ایار نہائیت تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے شہزادی انجم کے کمرے میں آگئے واق گئی زمین پر شہزادی انجم گری پڑی تھی اس کے سینے میں خنجر پیوست تھا اور اس کا سارا لباس خون سے لطپت ہو رہا تھا میری بچی میری بیٹی یہ تم نے کیا کیا یہ تم نے کیا کیا بادشاہ سلامت تڑپ کر شہزادی انجم کے قریب آگئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے عمرو بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے شہزادی انجم کو دیکھ رہا تھا وہ اس انداز میں کھڑا تھا جیسے شہزادی انجم کو خون میں لطپت دیکھ کر وہ اپنے ہوش و ہواس کھو بیٹھا ہو یا اس پر سکتہ تاری ہو گیا ہو بادشاہ سلامت شہزادی صاحبہ زندہ ہیں اب ان کی سانس چل رہی ہے اچانک وزیراعظم نے بری طرح سے چونکتے ہوئے مسارد بھرے لہجے میں کہا اور سب چونک پڑے وزیراعظم نے شہزادی کی نبز دھام رکھی تھی زندہ ہے ہماری بیٹی زندہ ہے جاؤ جلدی کرو تمام شاہی حکیموں اور طبیبوں کو بلاؤ جلدی بادشاہ سلامت نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا اور بہت سے لوگ الٹے قدموں وہاں سے شاہی حکیموں اور طبیبوں کو بلانے کے لئے دوڑ پڑے چند ہی لمحے میں وہاں بہت سے حکیم اور طبیب جمع ہو گئے اور شہزادی انجم پر جھک گئے انہوں نے تمام وزرہ اور بادشاہ سلامت سے درخواست کی کہ انہیں چند لمحوں کے لئے تنہا چھوڑ دیا جائے بادشاہ سلامت اور باقی سب لوگ شہزادی کے کمرے سے باہر نکل آئے عمرو بھی ان کے ہمرا تھا بادشاہ سلامت کا چہرہ آنسوں سے بھگا ہوا تھا عمرو کی آنکھیں بھی تر تھیں حوصلہ رکھیے بادشاہ سلامت اللہ بہتر کرے گا اگر اس کو شہزادی صاحبہ کی زندگی مقصود ہوئی تو شہزادی صاحبہ کو کچھ نہیں ہوگا عمرو نے بادشاہ سلامت کو دلاسہ دیتے ہوئے کہا مگر خود اس کا اپنا لہجہ چگلی کھا رہا تھا جیسے وہ یہ بات کہہ کر خود کو بھی فریب دے رہا ہو اس نے ایسا کیوں کیا وہ اتنی بھزدل تو نہیں تھی کس چیز کی کمی تھی اس کے پاس بادشاہ سلامت بری طرح سے رو رہے تھے اس وقت ایک حکیم کمرے سے باہر آ گیا بادشاہ سلامت اور عمرو ایار تیزی سے اس کی طرف پڑھے خدا کا شکر ہے بادشاہ سلامت شہزادی صاحبہ کی حالت خطرے سے باہر ہے خنجر زیادہ گہرائی تک نہیں اترا تھا جس کی وجہ سے ان کی چاند بچ گئی ہاں البتہ ان کا خون بہت بہ گیا ہے شدید کمزوری اور نکاہت تھے وہ ابھی بے ہوش ہیں چند گھنٹوں تک انہیں ہوش آ جائے گا آپ گھبرائیں نہیں حکیم نے کہا بادشاہ سلامت اسی وقت زمین پر سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کرنے لگے عمرو کی آنکھوں میں بھی مسرد بھرے آنسو آ گئی کئی گھنٹے انتظار کے بعد آخر کار شہزادی انجم کو ہوش آ گیا اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول لیں بادشاہ سلامت اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اس کے چہروں پر مسکراہت آئی مگر عمرو پر نظر پڑھتے ہی اس کی مسکراہت نفرت میں بدل گئی اور اس نے موں دوسری طرف پھیڑ لیا مجھے کیوں بجایا گیا ہے میں زندہ نہیں رہنا چاہتی میں مرنا چاہتی ہوں شہزادی انجم نے بری طرح سے سر پٹکتے ہوئے کہا اور بادشاہ سلامت اس کے قریب آ گئی مگر کیوں بیٹی تم کیوں مرنا چاہتی ہو کیا دکھ ہے تمہیں ہمیں بتاؤ کس نے تمہاری دل چکنی کی ہے جس کی وجہ سے تم زندگی سے اس قدر بیزار ہو گئی ہو ہمیں بتاؤ بیٹی ہم ابھی اور اسی وقت اس کی گردن اڑا دیں گے بادشاہ سلامت نے کہا اببہ حضور ہمارا دل عمرو ایار نے توڑا ہے ہم نے اسے ایک انتہائی معمولی اور چھوٹی سی چیز مانگی تھی اور اس نے ہماری مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا ایک بھائی جب اپنی بہن کی اتنی چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتا تو کوئی اور کیا کرے گا اس لئے ہم نے مایوس ہو کر اپنی زندگی ختم کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا آپ نے ہمیں کیوں بچایا ہے اببہ حضور کیوں بچایا ہے شہزادی انجم نے روتے ہوئے کہا اور عمرو ایار پریشانی کے عالم میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگا اچھا تو عمرو نے تمہیں پھول موتی تاج لانے سے انکار کر دیا ہے اس لئے تم نے یہ حرکت کی تھی سنا عمرو ایار تم نے سنا بادشاہ سلامت نے عمرو کی طرف مرتے ہوئے اسی لئے انداز میں کہا عمرو نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس نے سال جھکا لیا وہ اسی انداز میں مڑا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا شہزادی انجم کے کمرے سے باہر جانے لگا اب کہاں جا رہے ہو رک جاؤ بادشاہ سلامت نے چیخ کر اسے آواز دی میں شہزادی انجم صاحبہ کے لئے پھول موتی تاج لینے کے لئے جا رہا ہوں آپ دعا کیجئے میں کامیاب لوٹوں عمرو نے بجے بجے لحظے میں کہا اس کی بات سن کر بادشاہ سلامت خاموش ہو گئے جبکہ شہزادی انجم کے لبوں پر مسکرہ ہٹا گئی اس نے گردن گھما کر کمرے کی کھڑکی کی جانب دیکھا جہاں وہی خوبصورت نوجوان شہزادہ فرہاد کھڑا مسکرہ رہا تھا جس نے اسے کہا تھا کہ عمرو ایار اسے پھول موتی تاج لا کر ضرور دے گا شہزادی انجم جانتی تھی کہ شہزادہ فرہاد کو صرف وہی دیکھ سکتی تھی اس کے علاوہ وہاں پر موجود کوئی اور انسان اسے نہیں دیکھ سکتا تھا افرا صحاب نے کتاب سامری کھولی اور اس میں لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے لگا دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہت نظر آنے لگی بہت خوب بہت ہی خوب دیکھا سلاٹا جادوگار میں نہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ سو فیصد درست ثابت ہوگا کتاب سامری نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے اب تمہیں ہر صورت میں میری بات ماننا ہوگی اور تمہیں پھول موتی تاج سمیت کچھ عرصے کے لئے پاتحال میں جانا ہوگا ورنہ عمرو اے یار نہ صرف تمہارا پھول موتی چھین لے گا بلکہ تمہیں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے اگر اپنا تاج اور اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو آج اور ابھی یہاں سے چلے جاؤ افرا صحاب نے اپنے سامنے کھڑے ایک نیلے چہرے والے نہایت خوفناک جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا جو اس کے سامنے ایک زرنگار کرسی پر بیٹھا ہوا تھا نیلے چہرے والے اس جادوگر کا ڈیل ڈول ہاتھی جاسا تھا بڑا چہرہ گول گول سرکھ آنکھیں بڑی تھوڑی اور تھوڑی میں گہرا گڑھا اور اس کے موہ ہونٹ اس کی خوفناکی میں اضافہ کر رہے تھے اس کے اگلے دو دانت بھی ٹوٹے ہوئے تھے اس نے سیاہ رنگ کا لبادے نمہ لباس پہن رکھا تھا اس کے سر پر ایک سونے کا تاج تھا تاج اوپر سے پھول کی دو پتیوں کی مانند مڑا ہوا تھا اور اس میں سے سنہرے رنگ کی کرنے سی پھوٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اس جادوگر کے ہاتھ میں سونے کا ہی بنا ہوا ایک ڈنڈا تھا جس کے اوپر والے حصے پر کسی بندر کی کھوپڑی بنی ہوئی تھی وہ افراسیاب جادوگر کا دوست سلاٹا جادوگر تھا اسے افراسیاب نے چند لمحے پہلے بلایا تھا اور اس سے اس نے کہا تھا کہ اسے ایک عمل کرتے ہوئے معلوم ہوا ہے کہ سلاٹا جادوگر کی جان خطرے میں ہے دنیا کا خوفنا کا یار عمرو جسے تلسم ہوشربہ کے جادوگر اور خود افراسیاب تک تنگ ہے وہ اس کی ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے اگر سلاٹا جادوگر کچھ عرصے کے لئے پاتال میں جا کر چھپ جائے تو اس کی موت کا وقت ٹل سکتا ہے لیکن سلاٹا جادوگر نے افراسیاب کی بات نہ مانی اور اس نے سامری کتاب کھولنے کے لئے کہا سامری کتاب نے بھی جب افراسیاب کی بات کی تائید کر دی تو سلاٹا جادوگر پریشان ہو گیا عمرو ایار ہوں اس کے بارے میں میں پہلے بھی بہت کچھ سن چکا ہوں آقا مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ جب بھی یہاں آیا میں موجود ہی نہیں ہوتا تھا آپ کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا آپ اور سامری کتاب کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے مگر میرے لئے ایک بڑی مجبوری ہے میں تلسم سے باہر یا پاتال میں نہیں جا سکتا آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ میں نے ان دنوں ملک تانان کی شہزادی شاہین کو اپنے محل میں رکھا ہوا ہے میں اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں میں نے اس کے لئے سامری جادوگر کی روح اور جادو دیوتا سے بھی اجازت حاصل کر لی ہے یہاں تک کہ خود شہزادی شاہین میرے ساتھ شادی کرنے پر رضا مند ہو گئی ہے جادو دیوتا اور سامری کی روح نے مجھے تین دن کے اندر اندر شادی کرنے کا حکم دیا ہے اگر میں نے ان تین دنوں میں شادی نہ کی تو میری آدھی تلسمی طاقتیں ختم ہو جائیں گی آپ جانتے تو ہیں کہ مجھے ہر سال کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے پڑتی ہے اور اپنے جادو اور تلسم کی طاقت اس میں ڈالنے پڑتی ہے اگر میں ایسا نہ کروں تو میری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں اپنے تلسماتی طاقتوں کو بحال رکھنے کے لیے نہ صرف ہر سال مجھے شادی کرنے پڑتی ہے بلکہ ایک سال بعد اسی لڑکی کے خون سے غسل بھی کرنا پڑتا ہے اور اب جبکہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں آپ خود بتائیں کہ میں پاتال میں کس طرح سے جا سکتا ہوں اب تو میں اپنی پہلی بیوی کو بھی مار کر اس کے خون سے غسل کر چکا ہوں اگر ایسا نہ ہوتا تو میں جادو دیوتا اور سامری کی روح سے چند دنوں کی اور اجازت حاصل کر لیتا سلٹا جادوگر پریشانی کے عالم میں کہتا جلا گیا اوہ یہ تو بہت برا ہوا بہت ہی برا بہرحال پھر بھی تم میرا مشورہ مانو اور پاتال میں چلے جاؤ زیادہ سے زیادہ تمہاری آدھی تلسمی طاقتیں ہی کم ہوں گی تم زندہ تو بچ جاؤ گے میں بعد میں تمہاری جادو دیوتا اور سامری کی روح سے سفارش کر کے ساری طاقتیں واپس للا دوں گا افرہ سے آپ نے جواب دیا نہیں شہنشاہ میں اپنی کسی طاقت کو کھونا نہیں چاہتا پہلی بیوی کے خون سے غسل کرتے ہوئے میں نے اس کے خون کے چند چھنٹے شہزادی شاہین پر بھی ڈال دیئے تھے اس لئے وہ میرے ساہر میں گرفتار ہو کر میرے ساتھ شادی کرنے پر عزا مند ہو گئی ہے چند روز گزرنے کے بعد اس پر سے میرا ساہر ٹوٹ جائے گا اور وہ ان خون کے چھنٹوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا شہزادی شاہین بے حد خوبصورت ہے اور اتنی خوبصورت لڑکی سے آج تک میری شادی نہیں ہوئی میں شہزادی شاہین کو ہاتھ سے گھوانا نہیں چاہتا سلاٹا جادوگر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تو عمرو یار کے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو افرہ سے آپ نے تنزیہ لحظے میں کہا عمرو یار میرے ایک ہاتھ کی مار ہے آقا آپ اسے آتھوں لینے دیں میں کوئی عام جادوگر نہیں ہوں جو اس آسانی سے اس کا لکمہ بن جاؤں گا اور نہ ہی وہ کوئی جادوگر ہے وہ ایک عام انسان ہے جو جادو کی ابجد سے بھی واقف نہیں آپ تو خوامخوا اسے ہوا سمجھ بیٹھی ہیں میں اسے چھٹکیوں میں مسل کرنا رکھ دوں تو میرا نام سلاٹا جادوگر نہیں میں اس پر اپنے بڑے بڑے جادو چھوڑ دوں گا جو اسے بھوکے بیڑیوں کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے میں نے اپنے محل کی حفاظت کا اس قدر خوفناک انتظام کر رکھا ہے کہ وہ تو کیا ایک معمولی سی چونٹی بھی میرے محل میں داخل ہونے کی جسارت نہیں کر سکتی اس کے علاوہ آپ اور اس تلسم ہوشربہ میں اور بھی لاکھوں کروڑوں جادوگر ہیں کیا وہ اس کا راستہ نہیں روکیں گے آپ کے پاس طاقت ہے کتاب سامری ہے اور سب سے بڑے آپ کے تلسمی پتلے جو ہر ایار اور اگردار کو پہچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں کیا وہ اس قدر آسانی سے عمرو کو تلسم ہوشربہ میں داخل ہونے دیں گے آپ گھبرائیے نہیں اگر عمرو ایار تلسم ہوشربہ میں داخل ہو بھی گیا تو وہ میرے محل تک ہرگز نہ پہنچ سکے گا اور بالفرض محل اگر وہ میرے محل میں بھی داخل ہو جاتا ہے تب وہ میرے ہاتھوں ہرگز نہیں بچ سکتا میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے بروقت مجھے میرے دشمن کی آمد کی اطلاع دے دی میں مزید محتاط ہو جاتا ہوں اور تلسم انتقام مزید سخت کر دیتا ہوں سلاتا جادوگر کہتا چلا گیا اور افراسیہ پریشانی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا اس نے سلاتا جادوگر کو لاکھ سمجھایا مگر وہ نہ مانا ٹھیک ہے اگر تم نے مرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تمہاری مرضی میں تمہیں زبردستی بھی حکم دے سکتا ہوں مگر تم میرے خاصل خاص غلاموں میں شمار ہوتے ہو میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا مگر ایک بات یاد رکھو اگر تم کسی طرح عمرو یار کے ہاتھوں علاق ہو گئے اور وہ پھول موتی تاج لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو میں کالے دیوتا کے جادو سے تمہاری روح کو اپنے قبضے میں کر دوں گا اور تمہیں اس قدر خوفنا قضاب دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے سمجھے افرسیہ اب جادوگر کا لحظہ بے حد حسیلہ تھا ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا شہنشاہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ عمرو یار ضرور ہلاک ہوگا اور وہ بھی صرف میرے ہاتھ ہوں سلاتا جادوگر نے مسکرا کر کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کو میری شادی میں ضرور آنا ہے سلاتا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بندر کی کھوپڑی والا ڈنڈا لہر آیا اور فوراں ہی وہاں سے گائب ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں شہنشاہ افرسیہ اب ہونڈ چباتا رہ گیا اس نے زور سے زمین پر پاؤں مارا زمین پھٹی اور اس میں سے ایک کاغذی پتلہ نمودار ہوا اس نے جھک کر نہایت موت بانا انداز میں افرسیہ اب کو سلام کیا اسی وقت سرحدی محافظوں کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر میرا حکم سنا دو کہ سرحد کے راستے تین دن تک کسی جادوگر یا کسی جادوگرنی کو تلیسہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے نہ ہی ان تین دنوں میں کوئی جادوگر یا جادوگرنی تلیسہم ہوشربا سے باہر جائے گا سرحدی راستوں پر بے پناہ سختی کر دی جائے اگر میرے حکم کی کوتا ہی ہوئی تو میں سب کو جلا کر راک کر دوں گا افرسیہ اب نے کاغذی پتلے کی جانب دیکھتے ہوئے تو حکمانہ لہجے میں کہا اور کاغذی پتلے نے اس بات میں گردن جھکا دی اور افرسیہ اب کے حکم سے فوراں زمین میں سما گیا اور زمین برابر ہو گئی افرسیہ اب کے چہرے پر اس کے باوجود گمپیر سنجید کی تاری تھی جیسے سخت حفاظتی انتظامات کا حکم دینے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہ ہوا ہو تلسم ہوشربا کی سرحد پر آگ کے شولے آسمان سے بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کی تپش کئی کوس دور سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی تھی آگ کی اس دیوار کے دونوں طرف تلسمی پتلے نے ہائے چوکنے انداز میں پہرہ دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے ان سب پتلوں کے پاس عجیب ترشول نمہتھیار تھے جن کی تیز چھوڑیاں چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی عمرو یار تلسم سے دور جھاڑیوں میں چھپا ان پتلوں کی جانب غور سے دیکھ رہا تھا پتلے پہلی بار سرحد کے اس طرف آئے تھے ورنہ پہلے تو کوئی آگ کی دیوار کی طرف جاتا تب کوئی پتلہ اس کے سامنے نمدار ہوتا تھا یا شہنشافرہ سے آپ کو پیغام دینے کے لیے اس کا کوئی تلسمی پنجا ہی آتا تھا عمرو حیران ہو رہا تھا کہ اس بار تلسمی پتلے چھوڑیاں والے ترشول جیسے ہتھیار لیا کیوں کھڑی ہیں اس کے علاوہ اسے وہاں ایک اور بھی عجیب بات نظر آ رہی تھی وہ یہ کہ وہاں بہت سے جادوگر اور جادوگر نیا پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے اور وہ سب پریشانی اور غصے کے عالم میں تلسمی پتلوں سے تلخ کلامی کر رہے تھے مگر تلسمی پتلے ان کی جیسے کوئی بات مان ہی نہیں رہے تھے یہاں تک کہ ان تلسمی پتلوں نے ایک دو جادوگروں کو چھوڑیوں والے ترشول مار کر ہلاک بھی کر دیا تھا عمرو ایار کافی دیر سوچتا رہا پھر اس نے روگنے ایاری مل کر اپنے آپ کو ایک بڑھا جادوگر بنایا اور زمبیل سے جادوگر جیسے ہی لباس نکال کر پہن لیا ہر طرح کا اتمنان کر کے اس نے جیب سے ایک چھوٹا سموتی نکالا اور اسے موں میں رکھ لیا اس کے ناک اور موں سے دھوان نکلنے لگا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے موں سے سانس کے ساتھ آگ اور دھوان نکل رہا ہو عمرو نہائیت اتمنان بھرے انداز میں سرحدی دیوار کی جانے بڑھنے لگا وہاں پر موجود سب جادوگر اور جادوگر نیا اس کی طرف حیرت اور خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ ایک بڑھا جادوگر جس کے موں سے آگ اور دھوان نکل رہا ہے ضرور کوئی بہت بڑا جادوگر ہے انہوں نے بقائدہ جھوک کر عمرو کو سلام کرنا شروع کر دیا میں آگ دیفتہ کا پجاری جادوگر ہوں تلیسم ہوش ربا جانا جاتا ہوں افرا صاحب کہاں ہے وہ ہماری استقبال کے لئے کیوں نہیں آیا کیا اس تک ہماری آمد کی اطلاع نہیں پہنچی عمرو نے آگے بڑھ کر ایک تلیسم پتلے کے جانب دیکھتے ہوئے آواز بھاری بناتے ہوئے کہا شہنشہ افرا صاحب نے تلیسم ہوش ربا میں داخلے پر تمام جادوگروں کے لئے پابندی لگا رکھی ہے تین دن تک نہ کوئی جادوگر تلیسم میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تلیسم سے باہر آ سکتا ہے آپ مہربانی فرما کر ابھی واپس چلے جائیں یا یہیں رکھ کر انتظار کریں ایک پتلے نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نہائیت تحمل مزاجی سے کہا کیا بکتے ہو ہم واپس چلے جائیں یا اس جگہ رکھ کر انتظار کریں تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا آگ دیفتہ کے پجاری کو واپس جانے یا انتظار کرنے کا کہہ رہے ہو کہاں ہے افرا صحاب کون ہوتا ہے وہ ہمیں روکنے والا بلاو اسے ہم اسے اس کی گستاخی کی سخت ترین سزا دیں گے اس نے ہمارے استقبال کیوں نہیں کیا جاؤ بلا کر لاؤ اسے جلدی کرو ورنہ ہم تمہیں ابھی اور اسی وقت جلا کر راکھ کر دیں گے اسے فوراں ہمارے سامنے بلاو یا ہمیں اس کے پاس لے چلو تاکہ ہم اسے اس کی گستاخی کی سزا دیں امرو یا نے پہلے سے بھی زیادہ بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا اس کا خوفناک انداز اور لہجہ دیکھ کر سب جادوگر خوفزدہ ہو گئے تھے اور ڈری ڈری نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے تلسمی پتلے بھی قدر پریشان نظر آنے لگے تھے شاید وہ بھی اسے سچ مچ آگ دیفتہ کا پجاری سمجھ رہے تھے مگر آقا تلسمی پتلے نے اسے کچھ کہنا چاہا لیکن امرو نے جلدی اسے اس کی بات کار دی اور گرج کر کہنے لگا اگر مگر کچھ نہیں میں اس وقت شدید غصے میں ہوں ایسا نہ ہو کہ میرا غصہ تمہارے ساتھ ساتھ یہاں پر موجود سب جادوگروں کو جلا کر بھسم کر دے مجھے ابھی اور اسی وقت افرا سے آپ کے پاس لے چلو جلدی کرو امرو کی بات سن کر سب جادوگر ڈر گئے کئی جادوگر آگے بڑھے اور وہ تلسمی پتلوں کی منتیں کرنے لگے کہ یہ واقعی آگ دیوتا کے پجاری معلوم ہوتی ہیں ہمیں نہ صحیح کم از کمینے شہنشاہ افرا سے آپ کے پاس ضرور لے جائیں تلسمی پتلے سوچ میں ڈوب گئے ٹھیک ہے مقدس آگ دیوتا کے پجاری آپ یہی ٹھہریں میں آگ کا افرا سے آپ کے پاس جاتا ہوں اور انہیں آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں وہ جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے ایک تلسمی پتلے نے سوچتے ہوئے کہا اور امرو گھبرا گیا کہ اگر یہ افرا سے آپ کو اطلاع دینے چلا گیا تو اس کا پول کھل جائے گا اور پتلے تو پتلے یہاں پر موجود یہ معمولی جادوگر بھی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے چنانچہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک انداز میں گرجنے لگا میں یہاں انتظار نہیں کر سکتا تم مجھے اب بھی اور اسی وقت افرا سے آپ کے پاس لے چلو میں اب اس کے محل میں ہی جا کر اور اسے پوچھوں گا اس نے میری ہی نہیں آگ دیوتا کی بھی توہین کی ہے آج سے سات روز پہلے ہی آگ دیوتا نے اسے ہماری آمد کی طلاع دے دی تھی اس کے باوجود وہ ہمارے استقبال کو نہیں آیا اس کا مطلب ہے اس نے آگ دیوتا اور اس کے پجاری کو کوئی اہمیت نہیں دی چلو ہمیں فورا ان اس کے پاس لے چلو ہم اسے معافی مانگنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتے چلو چلو امرو کی بات سن کر تلسمی پتلے سخت پریشان ہو گئے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کریں ایک طرف آگ دیوتا کے پجاری کا خوفناک گستہ وہ کس کی بات پر عمل کریں اگر وہ آگ دیوتا کے پجاری کا کہانے ہی مانتے تو وہ انہیں جلا کر بھسم کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے ابھی وہ سوچی رہے تھے کہ اسی وقت ایک زوردار کڑاکہ ہوا اور وہاں آگ دیوتا کے پجاری کا کہانے ہی مانتے کیا بات ہے سرحد پر اتنے ساری لوگ کس لئے جمع کر رکھی ہیں اس نے سرحدی پتلوں سے مخاطب ہو کر کہا اس کا لہجہ بے حد کرکتا تھا معلوم ہوتا ہے تمہیں افرہ سے آپ نے میرے استقبال کے لئے بھیجا ہے مگر وہ یہاں خود کیوں نہیں آیا بہرحال میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے میں آگ دیوتا کے ایک ضروری پیغام افرہ سے آپ کو دینے آیا ہوں اس کے بعد مجھے آگ نگر واپس بھی جانا ہے عمرو نے اس پتلے کو دیکھ کر تیز لہجے میں کہا اور پتلہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا سرحدی محافظ پتلوں نے اس کے متعلق مزید بتایا تو وہ بھی قدرے پریشان ہو گیا ہم آقا نے سختی سے تاقید کر رکھی ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا جادوگر کیوں نہ ہو وہ آقا کا جتنا چاہے عزیز ہو اسے بھی تلسہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے مگر یہ آگ دیوتا کا معاملہ ہے ٹھیک ہے آگ دیوتا کے پجاری ہم تمہیں آقا کے پاس لے چلتی ہیں لیکن یاد رکھو اگر تم نے کوئی دھوکہ یا چالاکی دکھائی اور تم اصل آگ دیوتا کے پجاری نہ ہوئے اور عام جادوگر نکلے تو ہم تمہیں ایسے بھیانک سزا دیں گے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے افرہ سے آپ کے تلس میں پتلے نے کہا چالاکی دھوکہ تم سب کا دماغ واقعی ٹھیک آنے پر معلوم نہیں ہوتا مجھے تم سب کا انتظام کرنے ہی ہوگا مگر سزا میں نہیں افرہ سے آپ تمہیں خود دے گا چلو عمرو حلق کے بل گورایا تلس میں پتلہ چند لمحے عمرو کی جانب گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا پھر اس نے آگ کی طرف مو کر کے دونوں ہاتھ لے رائے آگ بھٹ گئی اور اس میں سے ایک راستہ سا بن گیا وہ ایک بڑا سا پھول تھا جو دور تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا تلس میں پتلہ عمرو کو لیے ہوئے اس پھول پر آ گیا اور پھر وہ اس پھول پر چلنے لگا چونہیں پھول ختم ہوا عمرو ایار یکتم رک گیا تلس میں پتلہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا اوف ممم میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے جج جاؤ جلدی کرو افراسیاب کو اور شاہی طبیب کو یہیں بلالو ممم میں اور آگے نہیں جا سکتا اوف پریشان نظروں سے عمرو کی جانب دیکھتا رہا پھر اچانک وہ روشنی کی طرح چمک کر وہاں سے گائب ہو گیا خس کم جہاں پاک اس کے گائب ہوتے ہی عمرو نے سیدھے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا اس کے لبوں پر مسرد بھری مسکراہت کھیل رہی تھی اس نے چاروں طرف دور دور تک دیکھا کہ کہیں کوئی جادوگر تو اسے نہیں دیکھ رہا مگر جب اسے دور دور تک کوئی جادوگر نظر نہیں آیا تو وہ تیزی سے وہاں پر موجود درختوں کے پیچھے چلا گیا اور روگ نے ایاری سے اپنا ہلیہ بدلنے لگا آگ دیوتا کا پجاری کون آگ دیوتا کہاں ہے پجاری شہنشافرہ سے عبتلیس میں پتلے کی بات سن کر بری طرح سے گر جا آقا وہ ایک بڑھا جادوگر ہے اس کے موہر ناک سے آگ اور دھوہ نکل رہا تھا وہ بے حد غزبناک تھا اور خود کو آگ دیوتا کا پجاری بتا رہا تھا میں اسے یہاں ساتھی لا رہا تھا مگر اس کے پیٹ میں اچانک درد شروع ہو گیا وہ وہیں رک گیا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے تلسمی پتلے نے بری طرح سے لرستے ہوئے لہجے میں کہا اور افرہ سے آپ کے چہرے پر خوفناک کھنچاو آ گیا اس نے تالی بجائی اور فوراں ہی ایک سرک رنگ کا چمگادر نمودار ہوا اس کا چہرہ انسانوں جیسا تھا سرک چمگادر یہ آگ دیوتا کا پجاری کون ہے کیا تم کسی آگ دیوتا یا اس کے پجاری کے متعلق جانتے ہو شہنشہ افرہ صاحب نے سرک چمگادر کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا آگ دیوتا یا اس کے پجاریوں کا کوئی وجود نہیں آقا تلسمی پتلے کو بے وکوف بنانے والا ایار اصل میں عمرو ایار ہے جو بھیس بدل کر تلسم ہوش ربا میں داخل ہونا چاہتا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر تلسم میں داخل ہو گیا ہے سرک چمگادر نے چیختی ہوئی آواز میں کہا اور اس کی بات سن کر افرہ صاحب اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے پاؤں پر کسی نے کئی من وزنی گرز دے مارا ہو وہاں پر موجود دوسے جادوگروں کے بھی رنگ زرد پڑ گئی عمرو ایار تلسم ہوش شبا میں داخل ہو گیا اوہ میری اس قدر سختی اور خوفناک ہدایت کے باوجود وہ تلسمی پتلوں کو جل دے کر تلسم میں آ گیا میں نے تمہیں ہدایت دی تھی کہ خواہ کتنا ہی میرا عزیز کیوں نہ ہو اسے بھی تلسم میں نہیں آنے دینا پھر تم اس نقلی پجاری کو تلسم میں کیوں لائے افرہ صاحب نے تلسمی پتلے کی جانب دیکھ کر غصے سے گرج دے ہوئے کہا وہ وہ آقا وہ تلسمی پتلے نے کچھ کہنا چاہا مگر اسی وقت افرہ صاحب کا ہاتھ حرکت میں آیا اس کی انگلیوں کی پوروں سے آپ کے شرارے نکلے اور دوسرے ہلہ میں تلسمی پتلہ جل کر راک ہو گیا افرہ صاحب کا چہرہ غصے کی شدت سے لالنگارہ ہو رہا تھا اور اس کی انکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا اور تخت سے اٹھ کر ادھر ادھر نہائیت پریشانی کے عالم میں ٹیہلنے لگا وہ نہائیت غصیلے انداز میں مٹھیاں بھینچ رہا تھا آقا آپ اس قدر پریشان نہ ہوں مجھے حکم کریں میں ابھی اور اسی وقت عمرو یار کے پیچھے جاتا ہوں اور اسے تلاش کر کے اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دیتا ہوں ایک گنجے سر والے دبلے پتلے جادوکار نے اٹھ کر نہائیت موت دبانہ انداز میں افرہ صاحب سے مخاطب ہو کر کہا اور افرہ صاحب غصے سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا بکواس بند کرو تم میں سے کوئی اتنا طاقتور اور ہمت والا نہیں ہے جو عمرو یار تک پہنچ سکے اور اس کا بال بھی بانکہ کر سکے تم سب کم ہمت اور بزدل ہو وہ تم سب کو بے وکوف بنا کر کتوں کی طرح تمہارے گلوں میں پٹی ڈال کر یہاں سے صاف نکل جائے گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے اس کے لئے مجھے خود ہی کوئی انتظام کرنا ہوگا اس بار اگر وہ تری سمیں داخل ہونے میں کامیاب ہو ہی گیا ہے تب اسے کسی بھی حالت میں یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے اس بار اگر عمرو یار یہاں سے بچ کر نکل گیا تو قصہ میں مجھے سامری کی میں اپنا تخت و تاج چھوڑ دوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے افرسیاب کا لحظہ زہر انگیز تھا اس نے اچانک دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر اپنا لبادہ پکڑ کر زور سے لہر آیا ایک چھپاکہ ہوا اور وہ دربار سے غائب ہو گیا ایک لمحے بعد وہ دوبارہ دربار میں نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک عجیب و غریب سیاہ رنگ کا پرندہ تھا پرندے کا جسم اور شکل کبوتر جیسی تھی مگر اس کے سر پر دو سینگ بھی نظر آ رہے تھے اور اس کے آنکھیں بھی بالکل سفید تھی اور اس کے پنجے بھی عام پرندوں سے بہت بڑے بڑے تیز اور نوکی لے تھے موت کا پرندہ وہاں پر موجود سب جادوگر اس پرندے کو دیکھ کر چل لائے ہاں موت کا پرندہ ناکورا دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو شکست دینے والا دیووں اور جنوں کا مقابلہ کرنے والا عمرو ایار دیکھتا ہوں وہ اس موت کے پرندے سے خود کو کس طرح سے بچا پاتا ہے اس پرندے کو نہ ہی وہ مار سکے گا اور نہ ہی وہ اپنے کسی حربے سے اس کو اپنی گریفت ملے سکے گا اور ناکورا ایک لمحے میں اس پر جھپڑ کر اس کے ٹکڑے وڑا کر رکھ دے گا افرہ صاحب نے دانت نکالتے ہوئے کہا اس نے پیار سے سینگوں والے پرندے کے سر پر ہاتھ پھیرا پرندے کے جسم میں بجلیاں سے چمکنے لگی افرہ صاحب نے اس پر کچھ پڑ کر پھونکا اور اسے یک دم اوپر اچھال دیا پرندہ ایک جھماکے کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا عمرو یار نے اس بار ایک خوبصورت جادو کرنے کا روپ اختیار کیا اس نے نہایت قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے بدن پر بے پناہ خوبصورت اور قیمتی زیورات تھے سر پر سونے کا ہیرے موتیوں جڑا تاج اور ہاتھ میں خوبصورت چھڑی تھی جس پر ہیروں کی طرح جگ مگاتے ستارے بنے ہوئے تھے وہ شانے بینیازی سے تلیسم ہوشربا میں گھوم رہا تھا اور تلیسم کے لوگ اس کی جانب پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہے تھے شاید انہوں نے اس قدر خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی بہت خوبصورت بہت ہی پیاری اے حسن کی دیوی تم کون ہو اور تلیسم ہوشربا میں کب آئی ہو ہم نے آج سے پہلے تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا ایک خوش شکل مگر بے حد موٹے جادوگر نے عمرو کے قریب آتے ہوئے نہائیت خوش آمدانہ لہجے میں کہا اور عمرو چونکر اس کی جانب دیکھنے لگا اس کے جسم پر بھی بہترین کپڑے تھے اور اس کے گلے میں قیمتی موٹیوں کی مالا اور ہاتھوں میں اس نے بے شمار ہیروں کی انگوٹیاں پہن رکھی تھی عمرو ان انگوٹیوں کی جانب لالچی نظروں سے دیکھنے لگا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے ہم زباٹا جادوگر کی ایک لوتی بیٹی گلرک ہیں ابھی چند دنوں پہلے تلسم ہوش ربا میں آئے ہیں اور شیان شافرہ صاحب کی ہاں مہمان ہیں عمرو نے بظاہر اسے جھڑکتے ہوئے سخت تلہجے میں کہا اوہ زباٹا جادوگر زباٹا جادوگر تو میرے مامو ہیں تم ان کی بیٹی ہو کمال ہے مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کبھی مامو کی طرف گیا جو نہیں میں موٹا جادوگر ہوں اچھی گلرک اور میں جاتی جادوگرنی کا بیٹا ہوں موٹے جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور عمرو عیار دل ہی دل میں اس موٹے کو برا بھلا کہنے لگا جس نے خوام خوش سے رشتہ باندھ لیا تھا معلوم نہیں زباٹا نام کا جادوگر یہاں ہے بھی یا نہیں اگر ہے تب تو عمرو عیار کے لئے مشکل پیش آ سکتی تھی اور عمرو عیار محسوس کر رہا تھا کہ موٹا جادوگر اسے اس قدر آسانی سے چھوڑنے والا نہیں لگتا اس نے سوچا چلو پہلے اس بکرے کی خالتہ اتاری جائے اس سے اس کا قیمتی ہار اور انگوٹھیاں حاصل کی جائیں پھر وہ اسے مار کر کہیں پھینک کر اڑنچو ہو جائے گا یہ سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہت آگئی اوہ تو تم موٹے جادوگر ہو میں تو تمہیں کب سے تلاش کرتی پھر رہی تھی کہاں تھے تم عمرو نے اس کی جانے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی باتیں سن کر موٹے جادوگر کی تو باتیں پھیل گئیں مجھے تلاش کرتی پھر رہی تھی اوہ زہی نصیب زہی نصیب اما تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی آؤ اپنے بابا کی تم فکر نہ کرو میں ابھی اپنے تلیس میں محافظ ان کے پاس بھیج دیتا ہوں وہ انہیں تمہارے بارے میں بتا دیں گے کہ تم میرے ساتھ ہو تاکہ وہ فکر مند نہ ہوں موٹے جادوگر نے جلدی سے کہا نہیں نہیں بابا کو اطلاع دینے کی کوئی ضرورت نہیں وہ شہنشہ افرہ صاحب کے کسی کام سے تلیسم باطن گئی ہیں میں آزاد ہوں انہیں نے مجھے اجازت دے رکھی ہے میں اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتی ہوں تم چلو میں بھی پھوپو جان سے ملنا چاہتی ہوں کافی عرصہ ہوا میں ان سے ملی نہیں عمرو نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا اور موٹے جادوگر نے سر ہلا دیا اس نے زور سے تالی بجائی فوراں ہی وہاں ایک تلیس میں بگی نمودار ہوئی موٹا جادوگر اور عمرو اور یار اس بگی میں بیٹھ گئے اور بگین تہائی بر کرفتاری سے ایک جانب دورتی چلی گئی موٹا جادوگر بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا اور وہ عمرو اور یار کی جانب دیکھے جا رہا تھا اور اس کے موہ سے عجیب ہنسی کی آواز نکل رہی تھی اسے اس طرح دیکھتے اور ہنستے پا کر عمرو اور یار کا خون کھول رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس موٹے کے پیٹ میں لات مار کر اس کا گوبارے کی طرح پھولا ہوا پیٹ فار دے مگر وہ کسی خیال کے تحت خود پر جبر کیے رہا لیکن جب موٹے جادوگر کی ہنسی اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے زمبیل سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور موٹے جادوگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا معلوم ہوتا ہے موٹے جادوگر کہ تم کئی برسوں سے نہیں نہائے ہو تمہارے بدن سے پسینے کی بے حد گندی بو آ رہی ہے یہ خوشبو اپنے جسم پر لگا لو ورنہ مجھے یہیں اتار دو بگی میں میرا بیٹھنا محال ہوا جا رہا ہے عمرو نے برا سمو بناتے ہوئے کہا اور موٹے جادوگر کی ہنسی اکدم رک گئی اس نے جلدی سے عمرو کے ہاتھوں سے شیشی لے لی اور بے تابانہ انداز میں اس کا ڈھکن کھول دیا اور خوشبو اپنے بدن پر لگانے لگا مگر شیشی کا ڈھکن کھولتے ہی خوشبو کا جھونکہ اس کی ناک سے ٹکرایا تو اسے ایک زور کا چکر آیا دوسرے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ کر وہیں ڈھیر ہو گیا عمرو یاد نے اپنا سانس روک رکھا تھا اس نے گری ہوئی شیشی اٹھا کر اس کا ڈھکن بند کیا اور نہایت اتمنان کے ساتھ موٹے جادوگر کی انگلیوں سے انگوٹھیاں اتارنے لگا اور اس نے اس کا ہار بھی اتار کر اپنی زمبیل میں ڈال لیا پھر اس نے اپنی جیب سے اس طرح نکالا اور بڑی ہوچاری سے موٹے جادوگر کا سار داڑی مونچہ اور بھویں تک مونڈ ڈالی پھر اس کے جسم سے اس کے کپڑے اتارنے لگا اس نے موٹے جادوگر کے بدن پر صرف زیر جامعہ ہی رہنے دیا اور اسے گھسیٹ کر چلتی ہوئی بگی کا دروازہ کھول کر باہر اچھال دیا اے موٹے جادوگر کی تلسمی بگی سلاٹا جادوگر کے محل کی طرف لے چلو جلدی عمرو نے آنکھیں بند کر کے زور سے بگی کو حکم دیا مگر اسی وقت بگی ایک جھٹکے سے رک گئی ایک جماکہ ہوا اور بگی غائب ہو گئی ساتھی عمرو وہ یار کو ایک زوردار جھٹکہ لگا اور وہ پوری قوت سے سخت اور ٹھوس زمین پر آگرہ اس کے موہ سے بے اختیار کر اب ناک چیخ نکل گئی ٹھیک اسی لمحے تیز پھڑ پھڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ایک پرندے کی عجیب اور خوفناک آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی اور دوسری لمحے اسے اپنے سینے میں ایک ساتھ کئی چھوڑیاں اترتی ہوئی محسوس ہوئیں اور اس کے موہ سے ہولناک چیخیں نکلنے لگیں سلاٹا جادوگر کے حلق سے نکلنے والا کہہ کہا بے حد تیز اور خوفناک تھا ہا 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 شہنشہ افرا صاحب کا دماغ آپ کمزور ہو گیا ہے مجھے ایک معمولی آدمی عمرو یار سے ڈراتی ہیں مجھے یعنی دنیا کی عظیم ترین جادوگر سلاٹا جادوگر کو ارے میری ایک ہی پھونک سے بڑی بڑی چٹانے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں میں چاہوں تو اپنے جادو کی طاقت سے بڑے بڑے لشکر کو نیز تو نابود کر دوں اور یہ معمولی انسان عمرو ہا 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 عمرو یار عمرو یار شہنشہ اس سے مجھے چھپ کر رہنے کا کہہ رہی ہیں میں اپنے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے نہ اڑا دوں تو میرا نام سلاٹا جادوگر نہیں سلاٹا جادوگر نے دانت کچ کچھاتے ہوئے کہا این اسی وقت زمین پھٹی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا تلیسمی پتلہ نمودار ہوا سلاٹا جادوگر اس بونے کو دیکھ کر چونک اٹھا کیا بات ہے تلیسمی پتلے کیا شہنشہ افرہ سے آپ نے پھر مجھے اپنے پاس بھلایا ہے سلاٹا جادوگر نے اس تلیسمی پتلے کی جانب دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا وہ جانتا تھا کہ یہ شہنشہ افرہ سے آپ کا خاص پیامبر بونہ ہے جو ہمیشہ اسی کے پیغام لاتا تھا سلاٹا جادوگر آقا نے مجھے تمہیں ہوشیار کرنے کے لئے بھیجا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سخت تترین پہرے کے باوجود عمرو ایار ایاری سے تلیسم ہوش ربا میں داخل ہو گیا ہے اور اب وہ یقیناً تمہاری ہی طرف آنے کی کوشش کرے گا گو آقا نے اس کی تلاش اور ہلاکت کے لئے موت کا پرندہ اس کی طرف بھیج دیا ہے مگر اس کے باوجود انہوں نے تمہیں چوکرنا رہنے کی ہدایات دی ہیں تلیسمی پتلے نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا عمرو ایار سخت تترین پہرے کے باوجود تلیسم ہوش ربا میں داخل ہو گیا ہے اوہ حیرت ہے کیا وہ اتنا ہی تیز تر آ رہے ہیں پتلے کی بات سن کر سلاٹا جادوگر نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا ہاں تمہارے اندازوں سے بھی کہیں زیادہ چالاک ہے وہ ہوشیار ہو تلیسمی پتلے نے کہا اور زمین میں سما کر غائب ہو گیا عمرو ایار تلیسم ہوش ربا میں آ گیا ہے اور آقا نے اس کی ہلاکت کے لئے موت کا پرندہ بھیج دیا ہے ہم اگر موت کے پرندے نے عمرو ایار کو ہلاک کر دیا تو میں شہنشاہ پر اپنی فوقیت کس طرح سے جتلا سکوں گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا عمرو ایار کو موت کا پرندہ نہیں میں ماروں گا میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن مرودوں گا اور اس کی ہڈیاں توڑ مرود کر ان کے قدموں میں لے جا کر پھینکوں گا مگر اب اس بدبخت کو موت کے پرندے سے کس طرح بچایا جائے موت کا پرندہ ایک مرتبہ جس کے پیچھے پڑ جائے اس وقت تک واپس نہیں پلٹتا جب تک کہ وہ اپنے دشمن کو ہلاک نہ کر دے نہ ہی وہ زخمی ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسے مارا جا سکتا ہے پھر اب کیا کیا جائے سلاتہ جادوگر انتہائی پریشانی کے عالم میں بڑھ بڑھانے لگا پھر اچانک اسے کوئی خیال آیا اس نے زور سے زمین پر پاؤں مارا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا سنہری ڈنڈا بھی زمین پر مارا ڈنڈے پر موجود کھوپڑی کا رنگ سرک ہو گیا اور اس میں سے چنگاریاں اڑنے لگیں چنگاریوں کے ساتھی اس میں سے تیز زرد رنگ کی روشنی کی دھار نکل کر سامنے زمین پر پڑی اسی وقت وہاں ایک سبز رنگ کا خوفناک جن نمودار ہوا اس جن کے ہاتھ پاؤں کے ناخن بے حد بڑے بڑے اور تیز دھار تھے اس کے ماتھے پر ایک بڑی سی آنکھ تھی ناک سیرے سے غائب تھا البتہ اس کے سر پر گینڈے کے سنگوں جیسے تین سنگ نظر آ رہے تھے اس کے ہونٹ موٹے بھدے اور بے حد سرکھی مائل تھے جیسے وہ ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آیا ہو سنگراتا جن ایک شخص ہے عمرو یار جو جادوگر نہیں ہے بلکہ عام انسان ہے اس پر عمرو یار پر حملہ کرنے سے پہلے ہی کسی آہنی پنجرے میں قید کر کے اسے واپس پاتال پہنچا دو اور اس انسان عمرو یار کو اٹھا کر فوراں میرے پاس لے آو اس سے قبل کہ عمرو یار کو موت کے پرندے کی ناکامیں کی اطلاع ملے میں عمرو یار کو ہلا کر کے اور اس کی بوٹیاں کر کے عمرو یار کے پاس لے جانا چاہتا ہوں جاؤ جلدی کرو سلاٹا جادوگر نے سنگراتا جن کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا سنگراتا جن نے موتبانہ انداز میں سار ہلا دیا اور اس نے زور سے زمین پر پاہ مارا اور سبز رنگ کے دھوے میں تبدیل ہو کر وہاں سے غائب ہو گیا ہم اب میں آقا کو بتاؤں گا کہ میں کس قدر طاقتور اور خوفناک جادوگر ہوں جب عمرو یار نے انہیں اور ان کی رائے کو پریشان کر رکھا تھا اس عمرو یار کو دنیا کے آئیار اور طاقتور جادوگر سلاٹا نے کس طرح سے حلاق کر دیا سلاٹا جادوگر نے ایک زوردار کہکہ لگاتے ہوئے کہا اور پھر اس کے کہکے بلند سے بلند تر ہوتے گئے چوریوں کی تیز جبھن کا احساس صرف چند ہی لمحوں کا تھا مگر ساتھ ہی عمرو کو جیسے سکون سا مل گیا وہ زمین پر گرا تھا اور اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے جیسے کسی نظر نہ آنے والے بہت بڑے پرندے نے اس پر حملہ کیا ہو اور اس کے تیز دھار پنجوں نے اس کے کپڑے پھار ڈالے ہوں مگر پھر خوفناک چیخوں کی آواز کے ساتھ ہی پھڑ پھڑا ہٹ کی آواز تھم گئی اور عمرو یار بے حد گھبرائی اور پھٹی پھٹی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا مگر وہاں کوئی ہوتا تو اسے دکھائی دیتا وہ کئی لمحے اسی طرح زمین پر پڑا رہا پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا جھاڑیوں کے پیچھے جا کر اس نے پھٹا ہوا ریشمی لباس اتار کر زمبیل میں ڈالا اور زمبیل سے اپنا لباس نکال کر پہنا اور روگنے یاری اپنے چہرے سے اتار کر اپنی اصل شکل میں آ گیا اس کے چہرے پر ابھی تک گبراہت اور پریشانی نظر آ رہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پر حملہ کرنے والا آخر کون تھا اور پھر کیا وہ اس کے صرف کپڑے ہی پھارنا چاہتا تھا اگر وہ اس کی ہلاکت کی لائے تھا تو پھر وہ چیخوں کی آواز کیسی تھی اور پھر اس کے آگے امرو یار کچھ نہ سوچ سکا کیونکہ این اسی وقت کسی اندیکھی طاقت نے اس کی گردن پکڑ لی بیک تیار امرو بری طرح سے چیخ پڑا اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت اسے گردن سے پکڑ کر اڑائے لیا جا رہی ہو امرو کی آنکھیں پھٹ پڑنے کو آ رہی تھی اس کی زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی اور وہ بری طرح سے ہاتھ پوما رہا تھا گردن پر جکڑا ہوا شکنجا اس قدر سکت تھا کہ اسے اپنا دم گھڑتا ہوا معلوم ہو رہا تھا اور پھر اسے ایک بار پھر ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ لہراتا ہوا زور سے ایک پختہ فرش پر آگیرا اس کے موں سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی امرو ایار حاضر ہے آقا اور میں نے موت کے پرندے کو پنجرے میں بند کر کے واپس پاتال میں پہنچا دیا ہے ایک بھاری بھر کم آواز سنائی دی امرو نے گھوم کر دیکھا اس کے پیچھے ایک بھیانک آنکھ والا اور تین سینگوں والا سبز رنگ کا جن کھڑا تھا امرو نے بکھلا کر سامنے دیکھا تو اس کے رہے سہے اور سان بھی خطا ہو گئے اس کے سامنے ایک خاصا لہیم شہیم اور نیلی رنگت والا دیو کامت جادوگر کھڑا تھا اس جادوگر کے ہاتھ میں سنہری رنگ کا ایک انسانی کھوپڑی والا ڈنڈا تھا اور اس کے سر پر موتیوں کے ہار میں پیرویا ہوا نہائیت خوبصورت تاج تھا جس پر پھول کی دو بڑی پتیاں مڑی ہوئی تھی اچھا تو یہ ہے امرو ایار بہت خوب ٹھیک ہے سنگراتا جن تم جاؤ اسے ہم خود ہی نمٹ لیں گے اس نیلے چہرے والے جادوگر نے خوفناک نگاہوں سے پہلے امرو ایار اور پھر سنگراتا جن کے جانب دیکھتے ہوئے کہا اور سنگراتا جن دھواں بن کر غائب ہو گیا میں کہاں ہوں اور تم کون ہو امرو نے اٹھتے ہوئے اس خوفناک شکل والے جادوگر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تم مجھے نہیں جانتے میں دنیا کا عظیم جادوگر سلاٹا جادوگر ہوں وہی سلاٹا جادوگر جسے تم اس کا پھول موتی تاج چھیننے اور اسے ہلاک کرنے کے لئے آئے تھے سلاٹا جادوگر نے امرو کی جانب حکارت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کا نام سن کر امرو ایار بری طرح سے چونک اٹھا جس جادوگر کے پیچھے وہ تلیسم ہوش روبا میں داخل ہوا تھا خود بخود وہ اس جادوگر کے پاس پہنچ جائے گا یہ تو اس کے گمان میں بھی نہ تھا وہ یہ جان کر دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا اوہ سلاٹا جادوگر عظیم سلاٹا جادوگر کیا واقعی وہ عظیم سلاٹا جادوگر آپ ہیں جن کی تلاش میں میں اتنی دور سے چل کر آیا تھا اور یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میں بھلا آپ جیسے عظیم جادوگر کو کیوں ماروں گا اور آپ کس پھول موتی تاج کی بات کر رہی ہیں عمرو نے اچانک مسرد بھرے انداز میں چلاتے ہوئے کہا اور سلاٹا جادوگر حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگا کیا مطلب کیا تم مجھے یہاں مارنے کی گھر سے تلیسم ہوش روبا میں نہیں آئے تاکہ مجھے مار کر میرا مقدس پھول موتی تاج حاصل کر سکو سلاٹا جادوگر نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا توبہ توبہ میرے باپ میرے دادا بلکہ اس کے دادا کے دادا کی بھی توبہ جو میں اس نیت سے یہاں آیا ہوں یہ آپ سے کس کمبخت نے کہہ دیا عمرو نے باقاعدہ اپنے گال پیٹتے ہوئے کہا اوہ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو شہنشہ افراز حیاب نے خود کہا تھا اور ان کی سامری کتاب میں بھی لکھا تھا کہ تم اس مقصد کے لیے تلیسم ہوش صبح میں داخل ہوئے ہو اور اب تم کہیں تم جھوٹ تو نہیں کہہ رہے سلاٹا جادوگر نے عمرو کی جانب حیرت اور مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا جھوٹ اور میں اوہ سلاٹا جادوگر اصل میں مجھے افراز حیاب نے خود دھی اس کام پر معمور کیا تھا تم اس کے دستے راست ہو اور پھر جادوگروں کا یہ حصول ہوتا ہے کہ ایک جادوگر بلا جواز کسی جادوگر کو حلاق نہیں کر سکتا تم اصل میں پھول موتی تاج کے ذریعے طاقتیں حاصل کرتے جا رہے ہو اس لیے افراز حیاب کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں تم اس سے جادو میں برطری نہ حاصل کر لو اور اس کے تخت و تاج پر کفزانہ جمالو اس نے مجھے اپنے تلسمی پتلے بھیج کر بلایا تم بے شک اپنے تلسم سے معلوم کر دو میں یہاں خود نہیں آیا افراز حیاب کے تلسمی پتلوں نے مجھے تلسم میں داخل کیا تھا اس نے مجھے مو مانگ گئی نام دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میں کسی طرح چپ چاپ تمہاری محل میں داخل ہو کر تمہارا خاتمہ کر دوں ادھر اس نے تمہیں بھی خبردار کر دیا تاکہ تم اس پر شک نہ کر سکو اور یہی سمجھتے رہو کہ عمر و یار ہی تمہارا دشمن ہے اگر تم اس کے ہاتھوں مارے گئے تو اس کی خوش قسمتی اگر نہ مارے گئے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے جان تو عمر و یار کی جاتی ہے بس یہ تھا اس کا اصل منصوبہ اس نے ایک دو بار مجھ پر تلسمی وار بھی کیے مگر پھر خود ہی بچاتا رہا تاکہ تمہیں یہ علم ہو کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے مگر میں خود افرہ سے آپ کے ہاتھوں بہت تنگ تھا اور مجھے تمہاری طاقتوں کا علم تھا کہ تم عظیم بلکہ عظیم ترین جادوگار ہو اور میری ستاروں کے علم نے مجھے بتایا تھا کہ بہت جلد تم تلسم ہوشبا کے شہنشاہ بننے والے ہو اس لئے میرے زمین نے گوارہ نہیں کیا کہ میں تمہیں دھوکہ دوں میں تمہیں خود ہی تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ تم نے سبد سنگراتا جن کے ذریعے مجھے یہاں بلوا لیا عمرو ایار ذہن میں بننے والی ایارانہ باتیں کرتا چلا گیا اور سلاٹا جادوگار کا چہرہ اسے سے سیاہ ہوتا چلا گیا تم جھوٹ بول رہے ہو بلکل جھوٹ افرہ سے آپ نے تمہاری ہلاکت کے لیے موت کا پرندہ بھیجا تھا جسے میں نے زبردستی قید کروایا تھا اگر تمہاری بات سچ ہوتی تو وہ کسی اور طریقے سے تم پر حملہ کرتا موت کا پرندہ تمہاری جانب کبھی نہ بھیجتا سلاٹا جادوگر نے اسی لئے انداز میں کہا وہ بھی اس کی ایک چال تھی اس نے موت کا پرندہ ضرور بھیجا تھا مگر وہ اصل پرندہ نہیں تھا نکل تھا وہ تمہاری متعلق اچھی طرح سے جانتا ہے سلاٹا جادوگر کہ تم اس کا یہ حملہ کسی نہ کسی طرح سے روک لوگے وہ جانتا ہے کہ تم ایک زدی جادوگر ہو اور تم کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوگے کہ جس عمرو یار کے تمہارے سامنے اتنی تعریف کی جائے وہ کسی اور طرح سے ہلاک ہو اسے تم یقیناً اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہو گے لہٰذا وہی ہوا تم نے اس کا بھیجا ہوا پرندہ قید کرا لیا اور مجھے اگواہ کر کے یہاں لے آئے یہی سچ ہے عمرو یار نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا اور سلاٹا جادوگر کے ماتھے پر بل پڑ گئے وہ نہایت حسیل انداز میں ہونڈ چبانے لگا سلاٹا جادوگر تم خود ہی سوچو میں یعنی عمرو یار ایک معمولی سا انسان ہوں میں بھلا تم جیسے بڑے جادوگر کو کیسے مار سکتا ہوں یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ مجھے تمہارے سامنے لاکر کوئی اور سازش کر رہا ہو اور کسی اور ذریعے سے تمہاری ہلاکت کا انتظام کر رہا ہو ہو سکتا ہے اسے ہی تمہارے پھول موتی تاج یا کسی خاص چیز کی ضرورت ہو عمرو نے لوہے کو گرم دیکھ کر اس پر مزید چوٹا لگاتے ہوئے کہا اور سلاٹا جادوگر بری طرح سے چونک اٹھا اوہ کہیں افراسیاب کی نظر شہزادی شاہین پر تو نہیں پڑ گئی اوہ ضرور ایسی ہی بات ہے شہزادی شاہین دنیا کے خوبصورت رین شہزادی ہے افراسیاب نے یقیناً اس سے دیکھ لیا ہوگا اور وہ مجھے راستے سے ہٹا کر خود اس سے شادی کا خواہا ہوگا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کبھی نہیں ہوگا میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا سلاٹا جادوگر نے بری طرح سے دھارتے ہوئے کہا اور غصے میں بال کھاتا ہوا تیزی سے ایک طرف بھاگتا چلا گیا کمرے سے نکل کر وہ ایک راہداری میں آ گیا عمرو ایار بھی اس کے پیچھے لپکا مختلف راہداری میں سے ہوتا ہوا وہ ایک بہت بڑے کمرے میں آ گیا جہاں ایک پلنگ پر سرخ رنگ کا لباس پہنے جس پر سفید پھول بنے ہوئے تھے ایک شہزادی اداسی صورت بنائے بیٹھی تھی سلاٹا جادوگر تیزی سے شہزادی شاہین کی جانے بڑھا شہزادی شاہین نے سار اٹھا کر اس کے جانب دیکھا پھر اس کے چہرے پر غصے اور نفرت کے آثار پھیل گئے عمرو ایار نے کچھ سوچ کر جلدی سے زمبیل سے سلمانی چادر نکال کر کاندھو پر ڈالی اور نظروں سے وجل ہو گیا شہزادی شاہین میں نے تمہیں تین روز کا کہا تھا مگر اب تمہیں میرے ساتھ آج ہی شادی کرنا ہوگی ابھی میں چند لوگوں میں سار انتظامات مکمل کر کے آتا ہوں تم میرا انتظار کرو سلاٹا جادوگر نے تیز لہجے میں کہا اور پھر نہائی تیزی سے گھوما اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا وہ غصے میں عمرو یار کو بھی بھول گیا تھا اس کے جاتے ہی پلنگ پر بیٹھی ہوئی شہزادی شاہین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلائے عمرو نے جلدی سے کاندھو سے سلمانی چادر اتار کر زمبیل میں ڈالی اور شہزادی کے سامنے ظاہر ہو گئی تم تم کون ہو کیا تم بھی اس ظالم جادوگر کے آدمی ہو شہزادی شاہین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے روتے ہوئے مگر بے بہت سے لہجے میں پوچھا نہیں شہزادی صاحبہ میں اس جادوگر کا غلام نہیں ہوں میرا نام عمرو یار ہے میں اس جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ آپ اس ظالم جادوگر کی قید میں ہیں عمرو نے جلدی سے کہا اوہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو اگر یہ بات ہے تو پھر تم مجھے یہاں سے لے چلو ابھی اور اسی وقت میں اس جادوگر سے شادی نہیں کرنا چاہتی مجھے اس جہنم سے نکال دو ورنہ میں خود کو ختم کرلوں گی عمرو یار شہزادی شاہین نے اچانک بری طرح سے رونا شروع کر دیا اور اٹھ کر عمرو یار کے قریب آگئی اسے روتا دیکھ کر عمرو کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی اس نے جلدی سے شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا آئیے میرے ساتھ اس نے کہا اور وہ دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آگئے اور رہداری میں دوڑنے لگے اسی وقت اچانک ایک کمرے کی بڑی بالکنی میں سلاتہ جادوگر نمودار ہوا رک جاؤ کہاں لے جا رہے ہو شہزادی کو میں کہتا ہوں رک جاؤ عمرو یار ورنہ جلا کر بھسم کر ڈالوں گا سلاتہ جادوگر نے بری طرح سے دھارتے ہوئے کہا اس کی آواز سن کر عمرو اور شہزادی شاہین دونوں نے چونکر دیکھا مگر وہ رکے نہیں بھاگتے رہے یہ دیکھ کر سلاتہ جادوگر نے زور سے ڈنڈا فرش پر مارا ڈنڈے کے سیرے سے چنگاجیاں نکلنے لگیں اور پھر اسی وقت اس میں سے زرد روشنی کی دھار نکل کر عمرو اور شہزادی شاہین کی جانب بڑھی روشنی دیکھ کر عمرو یار نے شہزادی شاہین کو ایک زوردار دھکا دیا اور پھر خود بھی اچھل کر ایک طرف جا گیا شہزادی شاہین کے موں سے ایک زوردار چیک نکلی اور وہ زمین پر گر کر دور تک لڑکتی چلی گئی عمرو بھی زمین پر لڑکتا ہوا روشنی کی ذت سے بچ نکلا تھا اس نے زمبیل سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لیا اور بجلی کسی تیزی سے کھڑے ہو کر اس نے خنجر سلاتہ جادوگر کی جانب اچھال دیا خنجر بجلی کسی تیزی سے سلاتہ جادوگر کی جانب بڑھا مگر سلاتہ جادوگر کے قریب ایک شولہ سا چمکا اور خنجر جل کر راکھ ہو گیا یہ دیکھ کر سلاتہ جادوگر نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور اس طرف روشنی برسانے لگا جس طرف عمرو موجود تھا عمرو ایک بار پھر چھلانگ لگا کر پیچھے ہٹ گیا ڈنڈے سے نکلنے والی روشنی چاروں طرف گھوم رہی تھی اور عمرو پھرکی کی طرح ادھر ادھر ناجتہ پھر رہا تھا اس نے ایک بار پھر موقع ملتے ہی زمبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھو پر ڈالی اور غائب ہو گیا اسے یوں غائب ہوتا دیکھ کر سلاتہ جادوگر بھری طرح سے چونک اٹھا اور اس کے موہ سے گھراہٹیں نکلنے لگی اس نے زور سے ڈنڈے کو زمین پر مارا اسی وقت وہاں اس کا وہی سبز رنگ کا تین سنگوں اور ایک آنکھ والا سنگراتہ جن نمودار ہوا سنگراتہ جن عمرو ایار کو ڈھونڈو اور جہاں وہ نظر آئے اس کی بوٹیاں اڑا کر رکھ دو اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس گھردار کو ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے سلاتہ جادوگر نے سنگراتہ جن کو دیکھ کر توحکمانہ انداز میں چلاتے ہوئے کہا مگر اس وقت تک عمرو زمبیل سے تلوار ہیدری نکال کر ہاتھ میں لے چکا تھا اور اتفاقا سنگراتہ جن اس کے قریب ہی نمودار ہوا تھا عمرو نے آگے بڑھ کر تلوار کی ایک بھرپور زرب اس کی گردن پر ماری سنگراتہ جن کی گردن ایک جھٹکے سے کٹ کر دور جا گری اور اس کا بے سر کا دھڑ اچل کر زمین پر گیرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا سنگراتہ جن کی یوں اچانک گردن کرتے دیکھ کر سلاتہ جادوگر بری طرح سے اچل پڑا اس کی آنکھیں گسی اور خوف سے چوڑی ہوتی چلی گئیں اس نے اچانک ڈنڈے کو پکڑ کر فضا میں لہرانا شروع کر دیا اے محافظ بلاؤ جلدی کرو تمہارے آقا کی جان خطرے میں ہے اس کی مدد کرو اس نے ڈنڈے کو لہراتے ہوئے چیز کر کہا اور اچانک ہر طرف زور زور سے بجلیاں کڑکنے لگیں اور پھر اچانک ہی وہاں ہر طرف عجیب اور خوفناک صورتوں والی بلائیں نمودار ہونے لگیں ان بلاؤں کی خوفناک شکلیں دیکھ کر ایک بار تو عمرو بھی لڑز کر رہ گیا مگر پھر اچانک جیسے اس کا خون جوش مارنے لگا وہ تلوار حیدری سے ان بلاؤں پر ٹوٹ پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام بلائیں وہیں زمین پر گری تڑپ رہی تھی عمرو ایار چونکہ انہیں بھی دکھائی نہ دے رہا تھا اس لیے وہ عمرو سے اپنا دفاع بھی نہ کر سکی تھی اپنی ان محافظ بلاؤں کا بھی یوں اچانک خاتمہ ہوتے دیکھ کر سلاٹہ جادوگر کا اس سے ایک امارے برا حال ہو گیا اور وہ اچانک اپنی جگہ سے غائب ہو کر رہداری میں نمودار ہوا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا فیضا میں گھومایا اسی وقت اس کا ڈنڈا ایک بڑے پھل والی تلوار میں تبدیل ہو گیا عمرو ایار اس طرح غائب ہو کر بزدلوں کی طرح مقابلہ کرنے کی بجائے میرے سامنے آ کر مقابلہ کرو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی جادو استعمال نہیں کروں گا اگر تم میرے ہاتھوں سے تلوار گرانے میں کامیاب ہو گئے تو میں خود کو تمہاری غلامے میں دے دوں گا تم جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرنا سلاٹہ جادوگر نے فضاء میں تلوار گھوماتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سلاٹہ جادوگر تم جادو نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہو تو میں بھی تم سے ایاری نہ دکھاؤں گا اور تلوار سے ہی تمہارا مقابلہ کروں گا عمرو نے سر ہلا کر کاندھوں سے سلمانی چادر اتارتے ہوئے کہا سلمانی چادر اس نے زمبیل میں رکھ دی اسے دیکھ کر سلاٹہ جادوگر کے حلق سے زخمی بھیڑی جیسی غراہٹیں نکلنے لگیں وہ چند لمحے عمرو کی جانب دیکھتا رہا پھر اس نے اچانک جھپٹ کر عمرو پر حملہ کر دیا عمرو نے تیزی سے گھومتے ہوئے خود کو اس کے حملے سے بچایا اور پھر اس نے زمبیل سے ڈھالے ابراہیمی نکال کر ہاتھ میں لے لی سلاٹہ جادوگر غراتا ہوا نہایت جارحانہ انداز میں جھپٹ جھپٹ کر اس پر حملے کرنے لگا عمرو ایار اس کے وار اپنی ڈھال پر روک رہا تھا سلاٹہ جادوگر جس قدر خوف نک انداز میں اس پر حملہ کر رہا تھا عمرو ایار کو اس کے حملے روکنا مشکل ہو رہا تھا مگر وہ عمرو ہی کیا جو کسی خطرے سے گھبرا جائے وہ نہایت پھرتی اور چالاکی سے نہ صرف سلاٹہ جادوگر کے حملوں سے خود کو بچا رہا تھا بلکہ بڑھ بڑھ کر وہ سلاٹہ جادوگر پر حملے بھی کر رہا تھا سلاٹہ جادوگر تو نہیں البتہ عمرو ایار اس کے جسم پر ایک دو جگہ چرکے لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا عمرو ایار کو ایک خیال سجھا کہ کسی طرح اس گرانڈیل جادوگر کو تھکا دینا چاہیے چنانچہ وہ سلاٹہ جادوگر کے حملوں سے بچنے کے لیے اسے ادھر ادھر دوڑانے لگا اور پھر واقعی اس طرح اچھل کود سے بہت جلد سلاٹہ جادوگر کا سانس پھول گیا اور عمرو نے اچانک پلٹتے ہوئے گھوم کر تلوار پوری قوت سے سلاٹہ جادوگر کی تلوار پر ماری سلاٹہ جادوگر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا گری یہ دیکھ کر سلاٹہ جادوگر بکھلا گیا وہ تیزی سے تلوار کی طرف چھپتا مگر اسی لمحے عمرو نے اس کی تانگوں میں اپنی تانگ اڑا دی سلاٹہ جادوگر بری طرح سے زمین پر گر پڑا پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا عمرو نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر پاؤں رکھ دیا اور تلوار کی نوک اس کی گردن سے لگا دی بس سلاٹہ جادوگر بس تم بازی ہار چکے ہو تلوار تمہارے ہاتھ سے گر چکی ہے اپنا وعدہ پورا کرو اور خود کو میری غلامی میں دے دو ورنہ عمرو کا لہجہ زہر میں بجا ہوا تھا پہلے تو سلاٹہ جادوگر کا سارا جسم غصے سے کامتا رہا پھر آہستہ آہستہ اس کے اوزلات ٹھیلے پڑنے لگے اس نے گہرا سانس لی اور کہنے لگا ٹھیک ہے عمرو اور یار میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں اور میں اپنے وعدے کے مطابق خود کو تمہاری غلامی میں دیتا ہوں اس نے کہا اس کا لہجہ قطعی شکست خوردہ تھا ایسے نہیں تو میں سامری اور جادو دیفتہ کی قسمیں کھانا ہوں گی ورنہ تم بعد میں میرے ساتھ دھوکہ بھی کر سکتے ہو عمرو یار نے گوراتے ہوئے کہا کیونکہ وہ اس معاملے میں حد سے زیادہ شکی مزاج تھا میں سامری اور جادو دیفتہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آج سے بلکہ ابھی سے تمہارا غلام ہوں اگر میں وعدہ خلافی کروں اور تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کروں تو اسی وقت جل کر بھسم ہو جاؤں سلاٹا جادوگر نے جواب دیا اور عمرو نے پاؤں اور تلوار ہٹا لی بہت خوب بڑے اصول پسند جادوگر ہو جو تم نے اس قدر جلد شکست تسلیم کر لی اس لئے تم جیسے جادوگر کو ماننے کو دل بھی نہیں چاہتا مگر باہرحال اب تم میرے غلام ہو اس لئے تمہیں میرا ہر کہاں ماننا پڑے گا میرا پہلا حکم یہ ہے کہ تم شہزادی شاہین کو فوراں اس کے وطن واپس پہنچا دو اور اس سے شادی کا خیال ہمیشہ کے لئے دل سے نکال دو عمرو نے کہا اور سلاٹا جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ اس وقت شہزادی شاہین کو لے کر وہاں سے گائب ہو گیا اور چند ہی لمحوں بعد کسی جن کی طرح ہاتھ باندے دوبارہ آنمدار ہوا میرے لائق کوئی اور حکم اس نے سار جھکا کر کہا اور اس جادوگر کو اپنا اس قدر وفادار غلام دیکھ کر عمرو یار بے حد خوش ہوا اب سب سے پہلے تم مجھے اپنا سارا خزانہ دے دو اور پھر مجھے تلسم ہوش ربا سے باہر نکال لی جاؤ میں نے اپنی بہن شہزادی انجم سے وعدہ کیا ہے کہ بہت جلد میں اسے تمہارا پھول موتی تاج لا کر دوں گا وہاں جا کر تمہیں اپنا پھول موتی تاج شہزادی کے حوالے کرنا ہوگا عمرو کا لہجہ بے حد تو حکمانا تھا میں آپ کا ہر حکمانے کا پابند ہوں آقا عمرو مگر ایک گستاخی کی جورت کر رہا ہوں پھول موتی تاج کی ضرورت شہزادی کو نہیں کالے دیفتہ کے ایک جادوگر پجاری کو ہے جو ایک خوبصورت انسان شہزادہ فرہاد کے روپ میں شہزادی صاحبہ کو دھوکہ دے رہا ہے شہزادی صاحبہ پر اس نے جادو کر رکھا ہے اور وہ اس کا ہر کہا ماننے پر مجبور ہیں انہوں نے آپ سے جس وقت فرمائش کی تھی وہ اس وقت بھی اس نقلی شہزادے کے جادو میں گرفتار تھی اگر آپ حکم دے تو میں اس نقلی شہزادے کو آپ کے حضور پیش کروں سلاٹہ جادوگر نے کہا اور عمرو بیکتیار چونک پڑا اوہ تو یہ بات ہے میں بھی حیران تھا کہ آخر میری اتنی بھولی بالی بہن پھول موتی تاج کی فرمائش کیوں کر کر سکتی ہے ٹھیک ہے سلاٹہ جادوگر اس بدبخت کالے دیفتہ پجاری کو میرے سامنے لاؤ میں اسے خود ہی نپٹ لوں گا عمرو نے داند کچکچاتے ہوئے کہا اور سلاٹہ جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اسی وقت اس نے زور سے تالی بجائی اور گرجدار لہجے میں کہا کالے دیفتہ کے پجاری کو حاضر کیا جائے ابھی اس نے اتنے ہی کہا تھا کہ اچانک کالا بھجنگ اور بے حد دبلہ پتلا بڑھا انسان جس کے بدن پر مختلف رنگوں سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے چیکتا ہوا عمرو کے قدموں میں آگیرا اچھا تو تم ہو جس نے میری پھول جیسی معصوم بہن کو اپنے سہر میں گرفتار کیا تھا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا بدبخت تمہاری وجہ سے میری بہنیں میرے ساتھ کیسی کیسی باتیں گئی تھی میرا دل توڑ کر رکھ دیا تھا اور تم نے ہی اسے خودکشی کرنے پر آمادہ کیا تھا ظالم انسان عمرو نے اسے ایک زوردار ٹھوک کر رسید کرتے ہوئے کہا کالا پجاری بری طرح سے چیک اٹھا اور رو رو کر عمرو سے معافیہ مانگنے لگا مگر عمرو اس پر لاتے مکے اور گھون سے برساتا رہا پھول بنا کر اپنے محل سے باہر آ گیا اور کسی پرندے کی مانند فضاء میں اڑنے لگا راسے میں اسے کئی محافظ پتلوں نے اور افرا سے آپ کے جادوگروں نے روکنے کی کوشش کی مگر سلاٹا جادوگر نے ان کی ایک نہ سنی اور آگ کی دیوار پار کرتا ہوا عمرو کو تلیسم ہوش ربا سے باہر لے آیا اس نے پھول پر پھونک ماری تو پھول دوبارہ عمرو اور یار میں تبدیل ہو گیا لو عمرو اور یار اب مجھے اجازت دو میں زیادہ دیر یہاں نہیں رکھ سکتا میں نے شکست مان کر اور خود کو تمہاری غلامی میں دیکھ کر جادوگر دیوتا کی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے جس کی مجھے سزا ملنے والی ہے مجھ سے اب میری ساری طاقتیں چین لی جائیں گی اور مجھے دہکتوی آگ میں جھونک دیا جائے گا میں اس سے پہلے پہلے ناگا پہاڑی کی گیپ بگار میں پناہ لے لینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی جادوگر دیوتا یا کوئی اور میرا کچھ نہ بگار سکے سلاٹا جادوگر نے عمرو کی جانب التجائیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا اور عمرو ایار نے گوھر سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس بات میں سارے ہلا دیا سلاٹا جادوگر کی آنکھوں میں سچا ہی نظر آ رہی تھی اس نے سلاٹا جادوگر کو جانے کی اجازت دے دی اور سلاٹا جادوگر عمرو ایار کا شکریہ دا کرتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا اور عمرو ایار مسکراتا ہوا تلسم ہوش ربا کی سرحدی آگ کی دیوار کو دیکھنے لگا جہاں ابھی تک بے شمار جادوگر سرحد پار کرنے کے لئے بے چائن کھڑے تھے اور جادو پتلے انہیں روکے ہوئے تھے اور جہاں سے عمرو اپنی چالا کی ہوشیاری اور طاقت کے ذریعے ایک بار پھر بچ کر نکل آنے میں کامیاب ہو گیا تھا ایک لحاظ اس نے سلاٹا جیسے طاقتور جادوگر کو زیر کر کے شہنشاہ افرا سے آپ کو ایک بہت بڑی شکست سے دوچار کر دیا تھا اور اب تک یقیناً اس بات کا شہنشاہ افرا سے آپ کو پتا چل چکا ہوگا اور وہ یقیناً غصے کی شدت سے اپنے بال نوچ رہا ہوگا ختم شد